بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا بے شک موت کی بڑی شدت ہے ناظرینِ گرامی موت کی شدت اور غشی جو موت کے وقت پیش آتی ہے اسے سکرات کہتے ہیں بعض اوقات سکرات کی نشانیاں مرنے والے پر ظاہر ہوتی ہیں جسے دیکھ کر قریب والے لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں جبکہ زیادہ تر یہ تکلیف صرف مرنے والا ہی جانتا ہے کہ وہ کس عذیت میں مبتلا ہے موت سے پہلے سکرات کی حالت سب پر تاری ہوتی ہے لیکن پانچ ایسے خوش نصیب انسان ہیں جنہیں موت کے وقت اس تکلیف سے نہیں گزرنا پڑے گا ان کی جان بڑی آسانی سے نکالی جائے گی جب انسان کے سانس ختم ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت انسان کی آدھی روح انسان کے جسم میں ہوتی ہے اور آدھی باہر اس لیے انسان کو بہت زیادہ تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے انسان کو بار بار پیاس محسوس ہوتی ہے اس وقت انسان کو جتنا بھی پانی پلایا جائے اس کی پیاس ختم ہی نہیں ہوتی جب فرشتہ جان نکال رہا ہوتا ہے تو مرنے والے کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کا بیان کرنا ناممکن ہے کیونکہ یہ تکلیف کے متلک مرنے والا ہی جانتا ہے یا پھر اس کے رب کو علم ہوتا ہے بے شک یہ تکلیف مرنے والے کی برداشت سے باہر ہوتی ہے حضرت سیدنا مولا علی بیان کرتے ہیں کہ پانچ انسان ایسے ہیں جن کی جان نکلتے وقت ان کو محسوس تک نہ ہوگا اور فرشتہ ان کی روح قبض کر لے گا حضرت سیدنا علی سے پوچھا گیا اے رسول اکرم کے پیارے داماد وہ پانچ خوش نصیب انسان کون ہیں جن کی جان نکلتے وقت انہیں تکلیف محسوس ہی نہ ہوگی نمبر ایک سیدنا علی نے فرمایا کہ سب سے پہلا وہ شخص ہے جو صدقہ و خیرات بقائدگی سے کرتا ہے صدقہ کرنے والے کی روح ایسے قبض ہو جائے گی کہ اس کو علم تک نہ ہوگا یعنی ایسا انسان جو اپنے مال و دولت کو صدقہ اللہ پاک اور رسول اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے کرتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ صدقہ اس طرح کرے کہ کسی کو علم تک نہ ہو کہ اس نے اللہ کی راہ میں کسی دوسرے بھائی کے مدد کی ہے اس بندے کو بھی موت توقت تھوڑی سی تکلیف بھی نہ ہوگی اس کی جان بغیر تکلیف کے قبض کی شائے گی نمبر دو وہ انسان جو اپنے والدین کی موت کے بعد والدین کی وراست سے اپنی بہنوں کا حق دینے میں جلدی کرے ان کا حق مرنے نہیں دیتا ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ والدین کے مرنے کے بعد بھائی بہنوں کو یہ تسلی دیتے رہتے ہیں کہ ہم آپ کو شادی کے وقت جہیز دیں گے یہ بات سراسر غلط ہے کیونکہ اسلام میں جہیز دینا فرض نہیں جہیز دینا تو یہودیوں کی پیدا گئی کی رسم ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں بلکہ بہنوں کو اپنے والدین کی وراست سے ان کا وراستی حق دینا فرض ہے کچھ لوگ اپنی بہنوں کو وراست میں حصہ دیتے نہیں وہ خود ہی سارے حصے کے مالک بن بیٹھتے ہیں اگر کوئی بھائی ایسا کرتا ہے تو اس کو آخرت میں اس کا حساب دینا ہوگا جو کہ دنیا میں حصہ دینے سے تو بھائی جان سے بچ جائے گا اور آخرت میں اس کی بکشش نہ ہوگی حدیثوں میں ہے کہ بہنوں کے حق کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان تھوڑی سی زمین بھی کسی انسان سے ظلم و ستم سے چھینے گا تو قیامت کے دن ساتوں آسمانوں سے اتنی ہی زمین اس انسان کے گلے میں ٹوک بنا کر ڈال دی جائے گی ایک اور حدیث حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان اپنے بہن بائی کی وراست میں حیرہ پھیری کرے گا تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کو جنت کی مراس ختم کر دے گا یہی وجہ ہے کہ جہیز کی لانت ایسی لانت ہے جس طرح یہودیوں کی عورتوں کو بغیر جہیز کو کوئی قبول نہیں کرتا تھا آج اسلام میں بھی وہی رسموں نے جنم لے لیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں غریب کی لڑکی گر بیٹھے بیٹھے ہی عمر رسیدہ ہو جاتی ہے جس کا کوئی رشتہ نہیں آتا کیونکہ ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ بھلا یہ غریب اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا دے گا اس لئے کہا گیا ہے کہ بہنوں کو جہیز دینا ضروری نہیں بہنوں کو ان کے والدین کی وراست سے حصہ دینا لازمی ہے اس لئے فرمایا گیا جو بندہ اپنی بہنوں کی وراست میں حصہ دینے پر جلدی کرتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کی روح ایسے قبض کرتا ہے کہ اس کو محسوس تک نہیں ہوگا ایک روایت میں ہے کہ ایک عورت کے بھائی کا انتقال ہوا اس نے کہا کہ مجھے بھی میرے بھائی کی قبر پر لے جایا جائے اس کے بار بار زد کرنے پر اس کو قبر پر لائیا گیا اس عورت کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائی کو قبر میں اتار کر دفن کیا گیا دفن کرنے کے بعد دعا کرنی تھی وہ بہن نے سب جنازے والوں کے سامنے رو رو کر اللہ سے یہ دعا کی اے اللہ آج انصاف کا دین آ گیا ہے میرے ساتھ بھی انصاف کرنا میرے اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور کرنا اے اللہ میرے بھائی کو اپنی رحمت و برکت سے اس طرح دور فرما دے جس طرح اس نے مجھے میرے وراثتی حصے سے دور کر رکھا تھا میرے بچے رو رو کر تڑپتے رہے میرے اس بھائی کو ننے منے بچوں پر بھی ترس نہ آیا میرے اس بھائی نے مجھ کو اپنے بچوں کو حرام کا گوشت کھلانے پر مجبور کیا اے مسلمانوں اپنی بہنوں کو ان کے وراثتی حصے میں ضرور وراثت دیجئے اور پھر ان سے دعا کی امید رکھیے تاکہ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت ان بہنوں کے صدقے فرمائے بہنوں کا کھانے کو خنزیر کے گوشت کے کھانے کے برابر کہا گیا ہے نمبر تین حضرت سیدن علی نے فرمایا کہ جو انسان اپنے بہن بائیوں والدین اور بیوی بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے تو ان کے ہر دکھ درد میں شریک ہوتا ہے اپنی فیملی کو حق حلال کی روزی کما کر دیتا ہے تو اس کی بھی روح قبض کرتے وقت تو اس کو ذرا برابر بھی تکلیف نہ ہوگی بزرگوہ کا کہنے ہے جب گھر میں رزق کی تنگی آنے لگے تو اپنے بیوی بچوں کو کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں لا کر دو اپنے بیوی بچوں کو کھانا پینا پہننا یہ بھی صدقہ ہے جو انسان اپنی فیملی کے ساتھ خوش اخلاقی سے رہتا ہے اس کی روح قبض کرتے ہوئے اسے مرنے والے ودین آسانی ہوگی اور اس کو تکلیف بالکل نہ ہوگی نمبر چار حضرت سیدنا مولا علی نے چوتھا انسان وہ بتایا ہے جس کی روح بغیر تکلیف کے قبض کی جائے گی وہ نمازی ہے جو نماز ادا کرتے وقت یہ بات سوچ رہا ہو کہ جو نماز میں ادا کر رہا ہوں وہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز دین کا ستون ہے نماز انسان کی بکشش کا ذریعہ ہے نماز مومن کی محراج ہے نمازی ہے جو مسلمان اور کافر میں فرق محسوس کرواتی ہے ایسے نمازی کی جان بھی بڑی آسانی سے نکلے گی اور اس کو پتا بھی نہ چلے گا کہ فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی ہے نمبر بانچ ایسا شخص جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی قرآن پڑھاتا ہے پھر فرمایا راتوں کو اٹھ اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو فرما رہا ہوتا ہے اے میرے بندوں مانگو کیا مانگتے ہو میں تجھے تیری خواہش کے مطابق عطا کروں گا قرآن پاک کی رو رو کر تلاوت کیا کرو کیونکہ اللہ پاک ایسے تلاوت کرنے والوں کی دعا فوراں قبول کرتا ہے اگر رونا نہ آئے تو رونے والا چہرہ ہی بنا لیا کرو قرآن کریم خود پڑھنے والا دوسروں کو پڑھانے والے کی جان بھی ایسے ہی قوض ہوگی کہ اس کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہوگی اللہ پاک سے دعا ہے جب ہمارا وقت نزا آئے تو ہمیں سکرات کی شدت اور تکلیف سے محفوظ رکھنا ہمارا اس دنیا سے جاتے وقت خاتمہ ایمان پر ہو اے اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرمانا شکریہ